نمازکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی بھارت اور ایک نئی کوشش کے ساتھ ہم حاضر ہیں پورے ہفتے میں جو کچھ گھٹا اس کو سمیٹ کر آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ان گھٹناوں کے پیچھے کارن کیا رہے اس کا وشلیشن نسبکش طریقے سے کرنے کی ہم کوشش کریں گے آج ہم بات کریں گے ان گھٹناوں کی وہ سیاسی بھی ہیں اپراد جگت کی بھی ہیں ساتھی ساتھ آپ کے سروکار کی بھی ہیں خاص طور سے جس طرح سے کوویٹ کی چنوٹی بڑھ رہی ہے اس کا ہم ذکر کریں گے اونا کی ایک گھٹنا جس کو جو سیاست داں ہیں عام لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ گڑیا دو ہے گڑیا کانڈ کا ایک طرح سے پنرورتی ہوئی ہے اس کی ہم ذکر کریں گے ساتھی ساتھ آپ کو ہم بتائیں گے کہ نگر نگم چناب جو ہوا اس میں کون جیتا کون ہارا یہ تو سب کو پتا ہے لیکن کیوں جیتا کیوں ہارا اس کو بھی سمیٹھنے کی سمجھانے کی آپ کو ہم کوشش کریں گے تو اسٹوری آف دا ویک وہ ایک منچ مہیا کرانے کی کوشش ہے جہاں پر آپ ایک بار میں تمام گھٹنا کرم سوموار سے شنیوار تک کا سمجھیں اور یہ جانیں کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا رہی ہے سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو سب سے بڑی پولیٹیکل گھٹنا تھی اس ہفتے کی وہ تھی نگم کا پرینام چار نگم کا چناب ہوا جس میں دو دو ہم کہہ سکتے کانگرس اور بی جے پی کے خاتے میں گئے لیکن یہ سب ہوا کیسے ایک کمپلیٹ ریپورٹ آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں نگم کا پرینام کیا رہا کون کہاں سے جیتا پورے سمیقرن آپ دیکھئے اس کے بعد اس پر ہم چرچہ کریں گے ایک ریپورٹ دیکھئے سرہ راج نیتی آنشتہ داؤں کا کھیل ہے یہاں کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہماشل پردیش کے چاروں نگر نگم کے چناب کے نتیجوں میں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا نگر نگم کے نتیجوں سے ستہ روڑ بی جے پی کو بڑا جھٹکہ لگا پالمپور اور سولن میں کانگریس نے بی جے پی کو قراری شکست دی وہیں سیم جیرام تھاکور کے گرہززلہ منڈی میں بی جے پی نے قبضہ جمایا اور دھرم شالہ میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر اوبری منڈی جیت کر مکہ منطری جیرام تھاکور نے ساکھ تو بچا لی لیکن نتیجوں نے سرکار اور سنگٹھن کو منتھن کرنے پر مجبور کر دیا ہے کانگریس کے اس جیت سے جہاں کانگریس کے سینہ پتی کلدیپ سنگر آٹھور کا قد بڑھا وہیں اس جیت نے کانگریس کو سنجیبنی دینے کا بھی کام کیا اس گرہوا 64 میں سے 43 وارٹ پر امیدوار اتار سیاسی زمین خوج رہی آم آدمی پارٹی کا خاتہ تک نہیں کھل سکا ستہ کے اس سیمی فائنل میں کسی نیتا کا قد بڑھا تو کسی کے جنتا کے بیچ پکڑ پر سوال بھی کھڑے ہو گئے نگر نگم منڈی کی کل 15 سیٹ میں سے بی جے پی کو گیارہ اور کانگریس کو چار سیٹ ملی نگر نگم سولن کی کل 17 سیٹ میں بی جے پی کو ساتھ کانگریس کو 9 اور نردلیا کے خاتے میں ایک سیٹ آئی نگر نگم دھرمشالہ کی کل 17 سیٹ میں سے بی جے پی کو آٹھ کانگریس کو 5 اور نردلیا کے خاتے میں 4 سیٹ گئی نگر نگم پالنپور کی کل 15 سیٹ میں بی جے پی کو دو کانگریس کے خاتے میں 11 اور نردلیا کے خاتے میں دو سیٹ گئی نگم کے سنگرام میں اگر وارڈ وار نظر دڑائی جائے تو وارڈ نمبر ایک سے کانگریس کی الکانندہ ہانڈا وارڈ نمبر دو سے بی جی پی کے وریندر وارڈ نمبر تین سے بی جی پی کے سومیش اپاد دھیائے وارڈ نمبر چار سے کانگریس کے راجیندر موہن وارڈ نمبر پانچ سے کانگریس کے یوگراج وارڈ نمبر چھے سے بی جی پی کے وریندر سنگھ آریا وارڈ نمبر ساتھ سے بی جی پی کے سودیش وارڈ نمبر آٹھ سے بی جی پی کے حردیب سنگھ وارڈ نمبر نو سے بی جی پی کی سومن تھاکور وارڈ نمبر 10 سے بی جے پی کی نیہا وارڈ نمبر 11 سے بی جے پی کی نرمل ورما وارڈ نمبر 12 سے بی جے پی کی مادھوری وارڈ نمبر 13 سے بی جے پی کی دپالی جسوال وارڈ نمبر 14 سے بی جے پی کے کرشن بھانو اور وارڈ نمبر 15 سے انجے کماری نے جیت حاصل کی نگر نگم سولن کے وارڈ نمبر 1 سے نردلیا منش کمار وارڈ نمبر 2 سے بی جے پی کے شوشما شرما وارڈ نمبر تین سے بی جے پی کی رجنی وارڈ نمبر چار سے کانگریس کی سنگیتا تھاکور وارڈ نمبر پانچ سے بی جے پی کے کل پوشن گپتا وارڈ نمبر چھے سے بی جے پی کی ریکھا سہانی وارڈ نمبر سات سے کانگریس کی پوجا وارڈ نمبر آٹھ سے کانگریس کی پونم گروور وارڈ نمبر نو سے بی جے پی کے شہلیندر گپتا وارڈ نمبر دس سے کانگریس کی عشا پراشر وارڈ نمبر گیارہ سے کانگریس کے عبیر شرما وارڈ نمبر بارہ سے کانگریس کی اوشا شرما وارڈ نمبر تیرہ سے بی جے پی کی میرا آنند وارڈ نمبر جودہ سے کانگریس کے راجیب کمار وارڈ نمبر پندرہ سے کانگریس کے سنتوش تھاکر وارڈ نمبر سولہ سے بی جے پی کی سیما اور وارڈ نمبر سترہ سے کانگریس کے سردار تنگ تھاکر نے جیت حاصل کی نگر نگم دھرم شالا کے وارڈ نمبر ایک سے بی جے پی کی ریخہ دیوی وارڈ نمبر دو سے بی جے پی کی مونکہ پٹھانیا وارڈ نمبر تین سے بی جے پی کی اونکار نہریہ وارڈ نمبر چار سے کانگریس کی مینو شرما وارڈ نمبر پانچ سے بی جے پی کی راج کماری وارڈ نمبر چھے سے بی جے پی کے تیجندر وارڈ نمبر ساتھ سے بی جے پی کے سنتوش وارڈ نمبر آٹھ سے بی جے پی کے انوچ بٹو وارڈ نمبر نو سے آزاد پرتیاشی شوشمہ کماری وارڈ نمبر دس سے کانگریس کے انوراق کمار وارڈ نمبر گیارہ سے کانگریس کے دیویندر جگگی وارڈ نمبر بارہ سے آزاد پرتیاشی سورنا دیوی وارڈ نمبر تیرہ سے کانگریس کی سویتا وارڈ نمبر چودہ سے بی جے پی کی کرن دیوی وارڈ نمبر پندرہ سے کانگریس کی رجنی بیاس وارڈ نمبر سولہ سے آزاد پرتیاشی سربجر گلے ریا وارڈ نمبر سترہ سے آزاد پرتیاشی ڈیمپل نے جیت حاصل کی اس کے علاوہ نگر نگم پالمپور میں وارڈ نمبر ایک سے کانگریس کے راج کمار وارڈ نمبر دو سے کانگریس کے سونسور وارڈ نمبر تین سے آزاد پرتیاشی دلباق سنگھ وارڈ نمبر چار سے کانگریس کے انیش وارڈ نمبر پانچ سے کانگریس کے ششی ڈیمپل وارڈ نمبر چھے سے کانگریس کے گوپال ناغ وارڈ نمبر ساتھ سے آزاد پرتیاشی سنجر اٹھار وارڈ نمبر آٹھ سے کانگریس کی اندوبالا وارڈ نمبر نو سے کانگریس کی نشا وارڈ نمبر دس سے کانگریس کی نیلم ملک وارڈ نمبر گیارہ سے بی جے پی کی سنتوش کماری وارڈ نمبر بارہ سے کانگریس کی نشا دیوی وارڈ نمبر تیرہ سے کانگریس کے بینے کپور وارڈ نمبر چودہ سے بی جے پی کی انیتا دیوی اور وارڈ نمبر پندرہ سے کانگریس کی اوما دیوی نے جیت حاصل کی کل ملا کر نگر نگم کے سنگرام میں اب پرتیاشت نتیجے دیکھنے کو ملے ہماشل کی راجنیتی کو سمجھنے والے لوگ مانتے ہیں کہ یہ نتیجے ستاروڑ بی جے پی پر لوگوں کا بشواس کم ہونے کا سندش دے رہے ہیں حالانکہ کانگریس کو جیت کے روپ میں ملی یہ سنجیونی ویدھان سبا چناؤں میں کتنی کارگر ثابت ہوگی اس کا جواب تو بھوشی کے گھر میں ہی چھپا ہے لیکن یہ تو صاف ہے کہ سال دو ہزار بائیس کے ویدھان سبا چناؤں آسان نہیں رہنے والے ہیں دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ دو ہزار بائیس میں بی جے پی مشن ریپیٹ کے سپنے کو ساکار کرے گی یا کانگریس مشن ڈیلیٹ کر ستہ پر کابض ہوگی بیرو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت تو نگم کے پرینام آپ نے دیکھے کون کہاں سے جیتا اور اس جیت کے مائنے کیا ہے کیوں ہار ملی بی جے پی کو کچھ جگہ پر خاص طور سے پالمپور میں میسیب ہار ملی ہے وہ کیوں ایسا ہوا سولن میں دو دو ڈاکٹر تھے اس کے بعد بھی سرجری نہیں ہو پائی الٹا علاج ہو گیا آپریشن فیل ہو گیا آپریشن لوٹس جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ پایا اس کو لے کر ہم بات کریں گے سمکشہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ نگم کے جو نتیجے ہیں کیونکہ اب تھوڑا سا چناپ کا عبال بھی کم ہو گیا ہے آگے کی چیزیں کیسے آگے بڑھیں گے اس نتیجوں کو کیونکہ ہم نے دیکھا تھا سی ایم نے باقاعدہ پریس کانفرنس لے کر ایک طرح سے اسے بھی اپنی جیت بتانی کی کوشش کی تھی آگے کس طرح سے چیزیں بڑھیں گے اس پر ہم بات کریں گے ہم سیدھا چلیں گے شملہ ہمارے بیورو چیف رجنیش شرما وہاں پر موجود ہیں رجنیش جی جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں نتیجے تمام نتیجے آ چکے ہیں سارے نتیجوں کی جانکاری سب کو ہے لیکن ہار کوئی سویکار کرنا نہیں چاہ رہا ہے مکہ منتری بھی کہیں نہ کہیں یہ جتانی کی اور بتانی کی کوشش کرتے رہے کہ دیکھئے ہم تو جیتے ہیں خالی پالمپور کو لے کر انہوں نے کہا کہ گمراہ کر دیا کانگریس نے ڈر پیدا کر دیا کہ دیکھئے بھائی آپ پہ بہت ٹیکس لگ جائے گا گاؤں کے بھولے بھالے لوگ تھے اس لئے شاید ان کی باتوں میں آ گئے سچائی کیا ہے شملا میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں مانچل میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو رازنیتی کے کشتر کی پریپارٹی ہے کہ یہاں پر جو پریبھاٹش آئیں وہ سویدہ کے نصار بدلتی رہتی ہیں جب پنچائیتی راج سنستاؤں کے چنا ہوئے تھے اور بھاچپا کے سمرتید پرتیاشی بھی جائے ہوئے تھے تو سرکار کی طرف سے یہ بیان آتے تھے کہ یہ ٹرپل انجن کی سرکار ہے تو یہ ٹرپل انجن کی سرکار بتائی گئی تھی اس وقت اور بھاچپا کے پکش کے نتیجے تھے پھر جب نگر نگم کے چنا ہوئے تو بھاچپا نے کریڈٹ لیا کہ ہم نے بھی نگر نگم بنائے ہیں اور جو نگر نگم کی کشتر جو بنے ہیں اس میں جو جنتہ آئی ہے وہ اب ہمیں اس کا سیلہ دے گی بدلے میں ستہ ہمیں سونپے گی تو اس وقت سنگتن کے طور پر بھی اور سرکار کے طور پر بھی منتری بھی اور پارٹی کے پدادکاری بھی یہ کہتے تھے کہ چاروں کے چاروں نگر نگم میں جو بھاچپا کی ہی میئر اور ڈیپٹی میئر اور پلس سارے وار جو ہیں وہ بھاچپا جیتے گی مطلب کہ اچھے مار جن سے نگر نگم میں بھی سرکار ایک طرح سے جو مینی سرکار ہو بھاچپا کی ہی بنے گی لیکن جب نتیجے آئے اور نتیجوں میں کانگریس نے اپراتیاشی تھوڑا اُلٹ فیر کر دیا تو پھر سطح پکش نے بھی سوبیدہ کے نظر اپنی پریبھاشیں بدل لی کہ یہ ستھانیوں مددے ہوتے ہیں ان لوگ سبا کے مددے الگ ہوتے ہیں ویدھان سبا کے الگ ہوتے ہیں پالمپور میں ستھیتیاں کچھ اور تھی دھرمشالہ ہم نے کانگریس سے چھین لیا سولن میں ہم نے برابر کی ٹک کر دی منڈی میں تو ہم بڑے مارجن سے جیتے گیارہ وارڈ ہمارے پاس ہیں اور کانگریس کے پاس چار ہی وارڈ ہیں تو یہ سوبیدہ کی پریبھاشیں ہوتی ہیں جو ہر بار اس طرح سے دکھایا جاتا ہے لیکن یہ بہت گمبیرتہ سے ویچار کرنے والی بات ہے کہ جب ستہ انتیم سمیں میں ہوتی ہے کارے کال تو ایک انٹی انکمبنسی کا جو فیکٹر ہے وہ پریویل کرتا ہے انٹی انکمبنسی ہوتی ہے لوگوں کی ناراضگی ہوتی ہے کسی نہ کسی روپ میں سامنے آتی ہے لوگوں کی ناراضگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر دھرمشالہ میں دیکھیں یا آپ منڈی میں دیکھیں تو جو دھرمشالہ میں ویدھائک ہیں انہی کے وارڈ میں بھاجپا ہار گئی تو یہ لوگوں کی ناراضگی الگ الگ طرح سے ہوتی ہے الگ الگ روپ میں ہوتی ہے تو ان نتیجوں کو بھی اسی طرح سے دیکھنا چاہیے پانگریس نے اس نے اپنی سویدہ کے نصار کہا کہ ہم نے بھاجپا کو دھول چٹا دی بھاجپا کہہ رہی ہے کہ نئی اسثانی امددوں پر ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے منڈی میں ہم کمفرٹیو لی جیتے ہیں پالنپور میں انہوں نے الگ طرح کے بھانے گنا دیا تو یہ راجلی تک پریبھاشہ ہیں سمیں کے انصار بدلتی رہتی ہیں لیکن یہ جرور ہے کہ بھاجپا کو اس چناؤ میں نگر نگم چناؤ میں آتم منتھن کرنے کی ضرورت ہے خود سی ایم نے پروک شروع سے اس چیز کو سبکار کیا ہے کہ جمعہ داری لیں گے سبکار کریں گے اور اس کے اوپر منتھن کریں گے کرا لیا اور انڈائریکٹلی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم چاہتے تو ڈائریکٹ چناؤ میں نہیں کراتے اور بعد میں جوڑ توڑ کر لیتے حالانکہ پترکار ان سے کاؤنٹر کوشن کر سکتے تھے اس دن کیا نکائے کے پریشت کے چناؤوں میں آپ نے جوڑ توڑ کی ہے جب سمبل پر آپ نہیں لڑ رہے تھے کیا ویسے آپ نے سب کچھ کیا ہے ایک طرح سے سکر رکتی بھی ہے وہ تین بڑے کارن پھر اگلی بڑی خبر پر ہم بڑیں گے آہ دیکھیں تین بڑے کارنوں میں سب سے پہلا کارن تو یہ ہی ہے کہ بھاج بھاج کا جو سرکار کا کاریکارل ہے وہ ساڑھے تین سال کا لگ بگ ہونے والا ہے تو ایک انٹین کمبینسی لوگوں کی ناراضگی وہ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں دوسرا یہ جرور بات تھوڑے سے اگر بندو دیکھیں تو یہ بات بھی ہے کہ ستھانی سمیکرن بھی ہوتے ہیں لیکن جو ستھانی روڑ دل ہوتا ہے اس کے پاس ویبھن طرح کے شروعت ہوتے ہیں اس کے پاس پوری مشینری ہوتی ہے اس کے اپنے وکاس کاریوں کو گنایا گیا ہوتا ہے اس کے پاس بھاج پا کے پاس یہاں پر سمتھن کی مجبوطی بھاج پا گناتی ہے اپنے بولڈ فیصلے اس نے گنایا ہے کہ ہم نے نگر نگم بھی بنائے اور پارٹی سیمبل پر بھی وہ کیا تو دو تین جو مکھے کارن اگر ہم یہ مانے تو ایک تو دوسرا جنتہ کی جو ناراضگی ہے وہ کچھ مدوں کو لے کر جیسے کوویڈ کے کارن جو فیصلے لیے گئے کبھی راجنیتک دل جو ہے خود ان فیصلوں کو نہیں مان رہے ہیں بار بار ان فیصلوں کو پلٹا جا رہا ہے کبھی بندیشیں لگائی جاتی ہیں کبھی کسی روپ میں کبھی کسی روپ میں لیکن راجنیتک دل خود نہیں مانتے منڈی شیوراتری میلے میں تو لوگوں کی جو ناراضگی ہے وہ اس طرح سے بھی دیکھی جا سکتی تھی کہ عام مہلائیں عام جنتہ جو سادھارن لوگ ہیں انہوں نے جب مکھے منتریوں اور منتریوں کے ساتھ جیپ میں جا رہے تھے تو ٹوکنا شروع کر دیا کہ آپ کے ماسک کھا ہے ماسک لگائیے تو جنتہ کی جو یہ ہمت ہے یہ تب آتی ہے جب جنتہ سرکار سے ناراض ہوتی ہے آپ نے ناراضگی بیقت کرتی ہے دوسرا جو یہ نگم کو گٹھیت کرنے کا جو بھاجپا نے فیصلہ لیا تھا جو مرض ایریا والے لوگ تھے جو گرامن کشتروں کے تھوڑا لگتے ایریا کے لوگ تھے ان کے بیچ بھی ایک ناراضگی تھی کہ ہم شامل ہوں گے تو ہم کو ٹیکس دینا پڑے گا بہت سارے نیام اس میں آ جاتے ہیں ٹی سی پی کے نیام آ جاتے ہیں اور اس میں پھر کہی چیزوں کو ان کو شلک دینا پڑتا ہے تو یہ دو تین پر مکھ کارن تھے جو بھاجپا جن کا آقلن نہیں کر پائی لیکن بھاجپا اتی آتم بشواش میں رہی کہ ہمارے پاس سنکھتن بھی ہے سنکھتن مضبوط ہے ستہ ہمارے پاس ہے ہی ہے ہم نے منتریوں کی ٹیم پوری اس میں جھوکی ہے اور یہ کارانہ ہے کہ ہم چاروں جیت جائیں گے لیکن پرنام جب آئے تو وہ پرتیاشیت تھے بلکل کئی نہ کئی منتھن کرنے کی درکار ہے اگر بی جے پی کا ذکر کرے کانگریس کو ایک طرح سے سنجیب نہیں مل گئی ہے وہیں جس دن یہ پرینام آ رہے تھے اس دن ہفتے کی دوسری بڑی گھٹنا ماں پر گھٹ رہے تھے اور وہ ایک گھٹنا نہیں تھی ایک طرح سے سیکوینس آف ایبنٹ وہ بنتی چلی گئی کیونکہ اس نے سوچنے پر مجبور کر دیا کیا اپراد بڑھ رہے ہیں پردیش میں کیونکہ جس وقت نگم کے پولنگ ہو رہی تھی ووٹنگ ہو رہی تھی وہیں دور اونہ میں ایک یوٹی کو کس طرح سے مارا گیا اور اس کے شب کو جب نکالا گیا تو لوگوں کا غصہ اس کا در تھا کہ لوگ غصے میں پولس سے بھی بھڑ گئے تھے پوری گھٹنا آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس پر ہم منتھن کریں گے کیا اونہ کی گھٹنا گڑیا ٹو ہے کیونکہ گڑیا ون کا بھی ایک طرح سے کوٹ سے اب نتیجے کا انتظار ہے فیصلے کا انتظار ہے لیکن اس گھٹنا کو سمجھئے ذرا کہ اونہ کی وہ گھٹنا کیسے لوگوں کو اندولت کر دیتی اور جنتہ جب غصے میں ہوتی ہے تو وہ سنتی نہیں ہے اروپی کو خود انصاف دینا چاہ رہی تھی اور اگر اروپی اس دن ان کے ہاتھ پڑ جاتا تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا پولس نے بہت ایک طرح سے صبر وہاں پر رکھا اور کسی طرح اروپی کو وہاں سے بچا کر نکالا پوری گھٹنا ایک پیکیج کی ذریعہ ہم آپ کو دکھائیں گے کیا کچھ گھٹا تھا اونہ میں اس ہفتے گسائی بھیڑ کی تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارچر پردیش کے زلہ اونہ کے گگریٹ کی ہے پولس اور جنتہ کے بیچ بنی اس تناہ پون ستھتی کی بچھا ہے ایک چوبیس ورشی مندر کا سیوہ دار دراصل تین اپریل کو گگریٹ کے تحت جاڑلا کوئیڈی کی ایک بائیس ورشی لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی لڑکی کے لاپتہ ہونے کی خبر سننے کے بعد سارا گاؤں اسے دھوننے میں جھٹ گیا پولس میں ماملہ درچ ہونے کے بعد جانچ کے دوران مندر کے سیوہ دار پر ہتیا کا شک ہوا آروپی سے پوچھتاچ کی گئی اس دوران سیوہ دار نے لڑکی کی ہتیا کر اسے مندر پریسر میں دبا دینے کی بات قبول لی ان کی جب ہم نے ڈیٹیلز اور کال ڈیٹیلز اور اس سب ڈیٹیلز جب لی تو ہم کو یہ پتا چلا کہ جو لڑکی میسنگ ہے اس کی لوکیشن اسی ایریا میں آ رہی ہے جہاں پہ اس کے گھر کے نزدیک ایک آشرم ہے جب ہم نے وہاں چھانبین کی اور فردر جو ہم نے وزٹ کیا موقع اس کے بعد ہم کو یہ پتا چلا کہ وہاں پہ جو ایک وقتی ہے چوبیس ورشی وقتی جو کی یوپی کا رہنے والا ہے اور وہ وہاں پہ ایک آشرم میں رہتا ہے اس نے کنفیس کیا کہ اس نے اس لڑکی کی ہتیا کی ہے اور اس کو ایک آشرم کے پاس ہی ایک جگہ پہ دفنا دیے گیا ہے پولیس نے مندر پریسر سے زمین میں دبی ہوئی لڑکی کی لاش برامت کر لی اسی بیچ گھٹنا ستھل پر لوگوں میں گصہ بڑھتا گیا سرکشہ کے مدنظر پولیس نے آ روپی کو مندر پریسر کے ہی ایک کمرے میں بٹھا لیا گصہ اے لوگ آ روپی کو ان کے حوالے کرنے کی مانگ کرنے لگے پولیس کا ستھتی پر نینترن خوتہ دیکھ ترنت گھٹنا پر موجود ایس جیم گا گریٹ اور ڈی ایس پی ام نے ایس پی اونہ کو جانکاری دی بے کابو بھیڑ نے ایس جیم گا گریٹ اور ڈی ایس پی ام کو کمرے میں بندھک بھی بنا لیا تھا جب تک پولیس کا ترکت بل موقع پر پہنچتا تب تک موقع پر موجود لوگوں کا گصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ چکا تھا مانوں کے بھیڑ کے ہاتھ اگر آ روپی لگ جاتا تو اس کا بچنا ناممکن تھا بھیڑ میں شامل لوگوں نے ہڑکی توڑ کر کمرے میں بندھ آ روپی تک بھی پہنچنے کی کوشش کی لیکن زلہ پولیس کے مستعد جوانوں نے مہوچا سنبھالے رکھا موقع پر اترکت پولیس بل کے ساتھ پہنچے ایس پی اونہ آکروشد بھیڑ کو کابو کرنے میں کامیاب رہے اس کے بعد آ روپی کو مندر کے باہر جوان ہوئی بھیڑ کے بیٹ سے لے جانے کیلئے ایک موقٹریل کی گئی اسی بیچ پولیس اور ستھانی لوگوں کے دھکا مکی کے ساتھ پتھرہ بھی ہوا جس میں پولیس جوان اور میڈیا کرمی کھائل بیکابو بھیڑ نے مندر پریسر میں توڑ فوڑ بھی کی اس کے بعد پولیس آ روپی کو گرفتار کر بھیڑ سے بچا کر لے گئی تو ستھی تھوڑی گمبیر ہو گئی تھی وہاں پہ موقع پہ پہنچ کے ہم نے اس ستھی کو ڈسپرس کیا جو وکٹم ہے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو ہم نے وہاں سے موقع سے شفٹ کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ جو ایکیوزد ہے اس کو بھی ہم نے ارسٹ میں لے لیا ہے اب اس کے بعد ہماری انویسٹیگیشن کنٹینیوڈ ہے اور جاری رہے گی اور جلد ہی ہم اس کو کمپلیٹ کریں پولیس نے آ روپی کو گرفتار کر اس ماننے کی جانت شروع کر دی ہے اونہ سے ای ٹی بی بھارت کے لیے وشال شانڈل کی ریپورٹ اونہ کی یہ گھٹنا کہیں نہ کہیں سب کو حیران کرتی ہو جس طرح سے یہ گھٹنا کرم جب ہوا تھا لوگوں کا غصہ کتنا تھا اس کا اندازہ آپ تصویروں سے بھی لگا سکتے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے سمواد داتا ہیں وہاں پر موقع پر موجود تھے وشال ان کی بھی کالر وون اس پورے گھٹنا کرم میں ٹوٹ گئی لوگ اتنے آگ ببولا تھے اتنے غصے میں تھے کہ وہ غصے کا اندازہ شاید ہم شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں اس خبر پر وشلیشن کریں گو جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی کیونکہ وہ راجنیتی کے شور میں یہ گھٹنا ایک طرح سے دب گئی تھی رجنیجی کے پاس ہم واپس چل رہے ہیں رجنیجی جس طرح سے اونہ کی یہ گھٹنا ہوئی اور گڑیا ون ہوا تھا اور ہم نے کل دیکھا کہ نیتا پپکش اور کانگریس کے نیتاؤں نے ایک طرح سے اسے گڑیا دو قرار دیا اور ایک طرح سے نیائی کی امید بھی لگائی اور نیائی کو لے کر کینڈل مارچ بھی نکالا اس پورے گھٹنا کرم کو جوڑتے ہوئے پردیش کے اگر اپراد کے گراف کی جس طرح سے گھٹنایں بڑھ رہی ہیں اس کو کیسے دیکھیں اور اس گھٹنا پر کیا روشن ڈالنا چاہیں گیا دیکھیں ہیماچل میں جو ایک ویسے چھوٹا پاڑی راجے ہے اور اپراد کی جو در ہے دیش کہنے راجوں کے مقابلے کم ہے لیکن جو سیمانت راجے ہیں جن کی سیمائیں پڑوسی راجوں سے ملتی ہیں اور وہاں پر اپراد کی گھٹنایں اکثر پیش آتی رہتی ہیں اگر ہم یہ والا کیس دیکھیں تو اس سے پہلے بھی کچھ ہی مہینوں پہلے اونہ میں ایک یوپتی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا یہ اکٹوبر کی بات ہے دو جار بیس کی تو وہ تین لوگوں نے گینگ ریپ وہ کیا تھا اس کے ساتھ تو وہ گرفتار بھی ہو گئے تھے بڑے جلدی لیکن مطلب چار پانچ چھ مینے بعد ہی اس طرح کی ایک گھٹنا اور ہو گئی اور اس میں بھی بڑی بات ہے کہ جو آروپی ہے وہ مندر کا سیوا دار ہے اور وہ یوپی کا رہنے والا ہے اور یوپتی کے سمپرک میں تھے تو لیکن وہ یوپتی کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے وہ تیش میں آ گیا اور اس نے تیش میں آ کر اس کی ہتھیہ کر دی یہ بتاتا ہے اس طرح کا گھٹنا کرم یہ بتاتا ہے کہ جب اپرادی اس طرح کا اپراد کرتا ہے تو اس کے باند میں پولیس کا بھائد نہیں ہے یا پھر پولیس کی جو سکریتہ ہے وہ کم ہے تب ہی اپرادی کا حوصلہ کھلتا ہے تو ویسے ہیماچل میں جو crime against women ہے اس کی ستھیتی الگ الگ راجیوں میں الگ الگ روپ میں دیکھنے کو آتی ہے اگر جیسے لاہوز پیتی کی بات کریں تو crime against women وہاں پر نا کے برابر ہے جن جاتی ہے جلوں میں لیکن میدانی جلوں میں کنیا بھرون ہتیا سے لے کر اور اس طرح کی پرورتی یہ جادہ ہے جو سیکس ریشو ہے چیل سیکس ریشو وہ بھی جو سیماورتی جلے ہیں ہیماچل کے ہمیرپور کانگڑا اونا وغیرہ یہاں پر کمپیرٹیبلی وہ اس کی ستھی چنتہ جنک ہے اور اونا کی تو کچھ پنچائتوں میں اتنی چنتہ جنک تھی کہ وہ راشتے ستر پر آنکڑا اس کا کم ہے تو اپرادوں کا یہ جو جتل سنسار ہے یہ اپرادوں کی جتل پرورتی ہے اس کو آلگ لگ جگہ پر آلگ لگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس طرح سے جگنے طریقے سے اس نے ہتیا کرنے کے بعد شاو کو دبا دیا تو وہ یہ چنتہ تب ہی اس نے ایسا کیا اور اس کے بعد جب ہی اتنا سینسٹری معاملہ تھا اور اس سے پہلے جب کوٹ کھائی کی دسویں ککشا کی چھاترہ کے ساتھ یہ جو جگنے آتیا کانڈ ہوا تھا دش کرم ہوا تھا اس کے ساتھ اس کے بعد جس طرح سے لوگوں کا گصہ پھوٹا تھا اور ہزاروں لوگوں نے ٹھیوگ اور انہے جگہوں پر اس کو یاتا یات بند کر دیا تھا پولیس سے علج پڑے تھے پولیس کو بھی بڑا کشتی پہنچی تھی پولیس تھانا کوٹ کھائی کو تو جب اونہ میں یہ پتہ چل گیا تھا پولیس کو کہ اس طرح سے اب یوپتی کی لاش مل گئی اور لوگ آکروشت ہو جائیں گے تو پولیس کی بیبستہ اتنی ناکافی تھی کہ لوگوں ایس ڈی ایم تک کو انہوں نے اندر بند کر دیا تھا تو اپراد کا جو یہ گراف ہے ہمچل میں ہمچل کے لحاظ سے ہمچل کے آبادی کے لحاظ سے واقعے میں چنگتا جانا کیا اور اونہ کی گھٹنا آپ یہ دیکھیں کہ اسی گھٹنا سے پہلے اکٹوبر مینے میں گینگ ریپ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی وہاں پر اونہ میں جو اپراد کی در ہے وہ بیبند کارنوں سے الگ الگ ہے گولی کانڈ بھی دیکھنے کو آتے ہیں اور اسی سلسلے میں اگر تھوڑا سا پریشت بھومی میں پیچھے چلا جائیں تو کسولی گولی کانڈ کی یاد بھی ان دنوں تاجہ ہوئی ہے کیونکہ جس میں پولیس کرمین والپ تو ان کی سزا تھوڑی بہت پولیس نے اپنی حساب سے کم کر دیا ہے تو اونہ کی گھٹنا جو ہے یہ پنرہ بریتی جو گھٹنا کی ہوئی ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کانون بیابستہ ہے پولیس کو اس مورچے پر اور ادھک سطری ہونے کے جرورت ہے اور گڑیا والا معاملہ ہے وہ بھی بہت سنسٹیو ایشو رہا تھا چار سال ہونے کو آئے ہیں آنکہ اس میں فیصلے کی انتیم گھڑی آگئی ہے نیچلے عدالت میں سنوائی پوری ہو چکی ہے سولہ اپریل کو امید ہے کہ فیصلہ آ جائے گا لیکن سرکار اور سرکار پر سرکار چاہے وہ پولیس کا ہو چاہے وہ جیلہ پر سرکار سرکار کے اس طرح پر وہ تب ہی سمیدن شیل مانا جاتا ہے جب وہ پچھلی گھٹنا سے سبق لیتا ہے اور اونہ کی گھٹنا یہ بتاتی کہ پیچھلی گھٹنا سے شاید کچھ سبق نہیں لیا گیا ہے بلکل اور کئی نہ کہیں جو لوگوں کا غصہ تھا وہ اس میں ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنے گھصے میں تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ دربازہ کھڑکیاں توڑنا چاہتے تھے کسی طرح اپرادھی کہیں یا آروپی کہیں اس تک پہنچنا چاہتے تھے اور جب لوگ گھصے میں ہوتے ہیں تو پھر وہ گھٹنا ہے جو ہم دیکھتے ہیں الگ الگ راجیوں سے موب لنچنگ ویسی گھٹنا ہے ہوتی لیکن پولیس نے بھی کہیں نہ کہیں صحیح ہم برتا خود پر چوٹے کھائیں لیکن چیزیں وہاں پر ہینڈل کر دی کیونکہ وہ بہت زیادہ چیزیں بگڑ سکتی تھی اب تیسری بڑی خبر جو کی ہماری سب کی چنتہ کا وشہ ہے کووڈ کووڈ کو لے کر کیبینٹ نے کچھ فیصلے کیے کہ کووڈ کی دوسری لہر پر کابو کیسے پایا جائے حالانکہ جو بڑی بات جو بڑا سٹیٹمنٹ منتری کے دورہ نکل کر آیا خاص طور سا ایسا مانا جا رہا تھا کہ کیا جیسے مہاراشت میں لوگ ڈاؤن کے حالات بن رہے ہیں مدی پردیش ہتیزگڑ کام نے استطیعوں کا آقلن کیا یا دوسرے راجی بھی کہیں نہ کہیں اب چنتہ میں ہیں کہ کووڈ کے اس کہر کو اور دوسری لہر کو کیسے کابو کیا جائے ہیماچل کیبینٹ نے فیصلہ کیا کہ ابھی لاؤگ ڈاؤن جیسے حالات نہیں بنیں گے کیونکہ چاہے ہوتل ویب سائی ہو یا جو پریٹن ویب سائی سے جڑے لوگ ہوں ان کی چنتہ سرکار کو ہے کیا کچھ فیصلے ہوئے کیبینٹ کی بیٹھک میں پہلے وہ ایک ریپورٹ کے ذریعے آپ کو ہم سناتے ہیں دکھاتے ہیں اس پر بات کریں گے مندھن کریں گے کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا سرکار خالی ارثویوستہ کی چنتہ کر رہے ہیں لوگوں کی چنتہ نہیں ہیں یا سرکار کا یہ فیصلہ صحیح ہے اس پر ہم بات کریں گے پہلے ایک ریپورٹ بڑھتے کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے پردیش کے سبھی سکشن سنستان 21 اپریل تک بند رہیں گے پردیش منتری منڈل کی آج ہوئی بیٹھک میں یہاں نرنے لیا گیا کیبینٹ کی بیٹھک میں کیبینٹ کو اوگت کر آیا گیا کورونا سے ادھک پرہاوی تراجیوں سے ہیمانچل آنے والے پریاٹکوں اور انیہ لوگوں کے لیے کوویڈ ٹیسٹ ریپورٹ ساتھ لینے کے بارے میں بھی کیبینٹ کی بیٹھک میں چرچہ ہوئی لیکن اس پر انتیم نرنے نہیں لیا جا سکا پردیش کے سبھی ایسپیشنل انشوشن 21 اپریل تک بند رہیں گے کیول پرکشائیں جو پرکشائیں جہاں ہو رہی ہیں اس سے سمندیت جو ہیں وہ کھولے رہیں گے اور پرکشائیں ہوتی رہیں گی آنے ساتھ سبھی سرکاری یا سرکاری جتنے بھی ایسپیشنل انشوشنل ہیں وہ بند رہیں گے جو اس سے پہلے آدیش تاری کیے گئے ہیں اس سے سمندیت ایسپیز جیدی وہ جتھا بات جو ہے وہ چلتے رہیں گے اس میں کسی پرکار کا جو ہے وہ فیلحال کوئی فیر بزل نہیں کیا گیا ہے کیبنیٹ کی بیٹھک میں چرچہ ہوئی کی اگر اسی پرکار پردیش میں کورونا سنکرمن تیجی سے فیلتا رہا تو آنے والے دنوں میں اور کڑے پرتیبند لگائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کیبنیٹ کی بیٹھک میں سوکھے سے اتپن ستھیتی کی آسنکہ کو دیکھتے ہوئے بھی چرچہ کی گئی اس کو لے کر ایک پریزنٹیشن دی گئی کیبنیٹ کی بیٹھک میں نرنے ہوا کی اگر بھوشی میں سوکھے کی آشنکہ اور بڑھتی ہے تو مکھے منتری جائرام ٹھاکور کی ادھکشتہ میں سبھی بھی بھاگوں کے ادھکاریوں کی ایک بیٹھک بلائی جائے گی اور یتھا اوچت نرنے لیا جائے گا اس کے علاوہ کیبنیٹ کی بیٹھک میں ون بھی بھاگ میں 311 پدوں کو بھرنے کی منجوری بھی دی گئی ای ٹیوی بھارت کے لیے شملا سے راجیندر شرمہ تو ریپورٹ کے ذریعے کیبنیٹ نے جو کچھ فیصلے کیے اس کا ذکر ہم نے کیا رجنی جی کے پاس ہم چلیں گے شملا رجنی جی جس طرح سے منسٹر صاف طور پر یہ کہتے نظر آئے تھے کہ دیکھئے عام جنتہ کو بچانا ہوگا اور کہیں نہ کہیں ویپار بچے گا تب لوگ بچیں گے کورونا سے تو ہم بچ جائیں گے کہیں سرکار ایسا نہ ہو کہ بزنسز کو بچانے کے فیر میں لاپرواہی تو نہیں کر رہی ہے سرکار کیسے اپروچ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کورونا جو سنکرون ہے جو یہ بیشوی مہماری ہے ہیماچل میں الگ لگ سمیہ میں الگ لگ روپ اس کے دیکھنے کو ملے ہیں ایک سمیہ تھا جب ہیماچل کا موڈل جو ہے وہ پورے دیش میں چرچا کا ویشے بنا تھا خود پردان منطری نے اس کی تاریف کی تھی جو ایکٹیو کیس فائنڈنگ کا ابھیان تھا اور ابھی جو نیا سال جب شروع ہوا تھا ایک سمیہ ایسا بھی آیا تھا جب ہیماچل میں کرونا کے ایکٹیو کیس صرف دو سو رہ گئے تھے لیکن اس کے بعد جب ہی سیکنڈ ویو آئی آئی ہے اس کے بعد لگاتار جو کیس بڑھے ہیں اس کے پیچھے کارن چاہے راجنی ٹک جو لوگ ہیں ان کا جو ریلیوں کا تھا میلے تھے ملڈی کا شیفراتری میلا تھا حالانکہ کچھ میلوں پر پرتیبند بھی لگایا تو اسی دوران جو ایکٹیو کیس ہیں جو کسی سمیہ میں دو سو رہ گئے تھے اب وہ پانچ ہزار کا آنکڑا کروز کرنے والے ہیں اور موتوں کا سلسلہ ہیماچل میں اسی مہینے پہلی بار ایسا ہوا جب چار کچھ دن پہلے دس لوگوں کی موت ایک ہی دن میں ہوئی اور اب عالم یہ ہے کہ جب کچھ سمیہ پہلے موتیں صرف 997 تھیں اور اب کچھ پندرہ سولہ دن کے بیتر بیتر ہی سو موتیں اور کرونا سے ہو گئی ہیں اور لگاتار ایکٹیو کیس بڑھ رہے ہیں جس طرح سے جو ٹیسٹ ہے اس کی سنکھے بھی بڑھائی گئی ہیں اب اس کا دوسرا پہلو عارتھک گتیویدیو سے جڑا ہے اب ہیماچل کی عارتھک ستیتی سبھی جانتے ہیں کہ ہیماچل کا پاس عارتھک روپ سے اپنے خود کے سنسادن بہت کم ہے اور پریٹن اس میں سے ایک بڑا سنسادن ہے ہیماچل کے اوپر 60,000 کروڑ کا کرج ہے عارتھک گتیویدیاں اگر کرونا کے کارنا ٹھپ ہوتی ہیں جو پریٹن لوگوں نے بہت تنجوی کسہ راز نیتی دلوں پر جب چناب کی ریلیاں کر رہے تھے چناب کے کارکرم کر رہے تھے منڈی شفراتری کا میلا تھا تب تو کرونا کا کوئی ڈر نہیں تھا لیکن اب جیسی یہ سارے چناب سے نپڑ گئے اب کرونا جو ہے تیجی سے بڑھ رہا ہے سرکار اپیوکت قدم نہیں اٹھا رہی ہے اس کیبنیٹ میں امید تھی کو یا تو پہلے کی طرح ان کا کرونا نیگٹیو ریپورٹ دیکھی جائے گی یا ویکسینیشن کا ان کا سرٹیفیٹ دیکھا جائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور کیبنیٹ میں صرف سرکار نے سکولوں کو بند کیا ہاں البتہ یہ جرور کیا کہ پہلے ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف آتا تھا اس کو بھی 21 اپریل تک چھٹی دے دی چونکہ بورڈ کی پرکشاں ہیں تصویر اور 12 اپریل سے وہ شروع ہونی ہیں تو بورڈ کی پرکشاں کو نہیں روکا گیا بورڈ کی پرکشاں یتھاوت رہے گی اور ان کو کروانے کے لیے شکشک ہیں وہ بھی سکولوں میں آئیں گے اور یہ ایک اپنی جگہ سکتے ہے کہ جو آرثیق گتیویدیاں پریٹن سے جڑی ہویا اس کو ایک دم سے نہیں روک سکتے لیکن کچھ بندیشیں لگائی جا سکتی ہیں اب بندیشیں جو لگائی گئی ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنے کے لیے ساماروں میں جو لوگوں کے شامل ہونے کی سنکھیا وہ تیع کی گئی ہے لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ٹوریسٹ پلیس اور پولیس کی بیوستہ وہ کمجور ہے یہ بلکل صحیح تکھے ہے اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا دوسرا سرکار نے کوویڈ کے دوران جو بھی سوہستی بھگ نے پریزنٹیشن بنائی تھی کیابینت میں اس پریزنٹیشن کو دیکھا گیا اور اس پریزنٹیشن سے یہ پشٹ سامنے آیا سے جنتہ کی بیچے سمکے جاتا کہ سرکار کوویڈ کی روک تھام کرنے کے لئے گمبیر ہے اب ہی بھی جنتہ سبتہ دھاری دل پر اور راج نیتی لوگوں پر یہ تنج کسنے سے باز نہیں آرہی ہے لوگ یہ تنج کسرے ہیں کہ شاید سبق بھی اس طرح سے نہیں لیا گیا ہے رجنی جی کیونکہ اگر سبق لیا جاتا تو بندشیں پہلے سے شروع ہو جاتی جب مہاراشترہ میں کیسز بڑھنا شروع ہوئے تھے اور یہ جو دلیل اس قدر دلیل دی گئی مینتری کے ذریعے کہ دیکھئے کرونا سے جو ہوگا اس سے تو ہم نپٹ لیں گے لیکن بھوک سے لوگ مر جائیں گے کیا واسطہ میں اتنی استطیہ ہیں کیا ایک cautious approach بھی رکھی جا سکتی تھی کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بعد حالات بے کابو ہو جائیں بلکل سنگ شیپ میں سمجھ نا چاہیں گے آپ بلکل صحیح بات ہے کہ امید تو یہ کی جاری تھی کہ جیسی بیٹک ہوئی تھی تو امید کی جاری تھی کہ کچھ بندیشیں لگیں گی اور چاہے آنشک روپ سے ہی لوگ ڈاؤن جیسے رویوار کے دن کا لوگ ڈاؤن اب سمجھ یہ ہے کہ اگر سرکار سنڈے کو لوگ اپنائے جائیں گے کیا ان کو پہلے کی ترہ شو کی بارڈر کو روکا جائے گا انٹری سے پہلے ان کو ریپورٹ دکھانی پڑے گی کہ کرونا نیگیٹیو ہے تو اس طرح کی کچھ سٹیپ لیے جا سکتے تھے اور جہاں تگر یہ بات کی لوگوں کو بھوک سے بچانے تو ایک توریجن سیکٹر ایسا ہے جس کے اوپر سنکرمن کا ادھک خطرہ من رہا ہے اور جو چھوٹے دکاندار چھوٹے کاروباری لوگ ہیں وہ اسے پر بھاویت ہوتے ہیں لیکن آنشک لکڈاؤن یا اس طرح سے کچھ رسٹکشن لگائی جا سکتی تھی سندے کو بجار بند کرنا ہوا یا جہاں پر زیادہ کیس آ رہے ہیں ان کو کنٹینمن جون کوشید کر کے وہاں پر گتیویت بند کرنے کی بات ہوں اس طرح کے کچھ فیصلے لیے جا سکتے تھے نشش طور پر جو نہیں لیے ہیں بہت شکریہ رجنیج جی ایک کوشش ہم نے کی ہفتے کی بڑی خبریں جو ہیں وہ جنتہ تک پہنچ آئیں اور اس میں کیونکہ نیوز ہم لگاتار دکھاتے ہیں کچھ ویوز بھی ہوں اس میں ویچار ہوں اس کے گہرائی ہو اور اگر کوئی فیصلے ہوئے ہیں کوئی نتیجے آئے ہیں کوئی گھٹنا ہوئی ہے تو اس کو بھی ایک طرح سے سمجھانے کی ہم نے کوشش کی ہے امید ہے کہ ہمارے درشکوں کو ہمارے پارٹکوں کو ہماری یہ کوشش بہت پسند آئے گی فیلحال بہت شکریہ رجنی جی کا کی تمام درشکوں کا بہت شکریہ آدھا کریں گے جو ہم سے جوڑے اس وقت لائیو بھی چڑے ہوتے کافی لوگ فیس بوک پر ان کا بہت شکریہ نمسکار